کرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جوڑوں کے امراض کے لیے ہے یا جو بھی دردیں آپ کی اصابی طور پر دردیں ہیں پٹھوں میں دردیں ہیں آپ کے جوڑوں میں دردیں ہیں ارکن نسا ہے آپ کو نکرس ہے شٹیکہ ہے کمر کی درد ہے وجہ المفاصل آپ کو بڑے جو جوڑ ہیں ان میں جوڑوں میں آپ کو دردیں ہیں گینٹیا کے آپ شکار ہیں یورک ایسڈ آپ کو ہے اس کے لیے یہ صفوف لسانی آپ کو صرف تیس جن کے کھانا ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی انگریزی عدویات کوئی عربل عدویات کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مکمل طور پر علاج ہے اور اس کا آپ کے دوسرے عضا جو بڑے عضا ہیں ان کے اوپر کوئی اثرات موضر اثرات نہیں ہے جیسے کہ گردوں کے اوپر اثرات ہوں یا کہ آپ کے جگر کے اوپر اثرات ہوں آپ کے میدے کو خراب کرے یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے صفوف لسانی اور ماجون لسانی یہ دو قسم کی ہوتی ہیں آپ بڑی عمر میں ہیں آپ چھوٹی عمر میں ہیں جہاں پر بھی ہیں آپ کو جوڑوں کے امراض کا پرابلم ہے یورک ایسڈ کا پرابلم ہے آپ ش یوگر کے مریض ہیں یا آپ کو آئی بلار پریشر کا پرابلم ہے آپ قبض کے مریض ہیں صداویت کا غلبہ ہے مزاج صداویت کا غلبہ ہو اس کی وجہ سے آپ کو جوڑوں کے امراض کا پرابلم ہو آپ بڑی عمر کے ہیں تو ان کے لیے یہ مکمل طور پر جو ہے یہ آپ کو مجون لسانی آپ کے گردن میں جو کھچاؤ ہے اس کے لیے آپ کے کمر درد کے لیے ہے آپ کے جتنے بھی جوڑے چھوٹے بڑے سب ہی کا یہ مکمل علاج ہے اور صرف تیس دن آپ کو کھانا ہے اس کے بعد آپ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہم اسی اور کی دوائی کھانے کے ضرورت ہے جو انجیکشن لگاتے ہیں اپنے جو ہے گٹنوں میں اور پھر وہ چلنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو ان کی بھی مکمل طور پر جان چھوٹ جائے گی نواز پڑھنے میں آسانی ہوگی آپ کو اور اس کے لیے آپ کو مجون لسانی اور صفوف لسانی یہ اویسی دوائی خانہ سے دستیاب ہیں یہ آپ کو لینے ہوگی اور ان نمبروں کے اوپر اپنی تشخیص مکمل کروا کے جو ہیں یہ چیزیں آپ بذریا پارسل ڈاک کے ذریعے مگوانی اس وقت آپ سکرین کے اوپر جو ہے ایچ بی پی ہربل کیپسول کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس میں چودہ کیپسول ہوں گے اور یہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہے چاہے آپ کو دس سال سے ہے بارہ سال سے ہے یا جتنا بھی پرانا ہے یا آپ کو مروسی طور پر آپ کے والدین میں ہے اس کے بعد آپ کو ہوا ہے اور کوئی بھی وجوہات ہو آپ کے گردوں کے افعال ٹھیک نہ ہو آپ کا پیٹ کے افعال ٹھیک نہ ہو آپ کا کیلسٹرول لیول جو بڑھتا ہو جگر فائٹی ہو آپ کو ہارٹ کی جو ہے وہ پرابلم ہو اس کی وینے جو شریانے ہیں وہ وہ تنگ ہوں یا کے باندھ ہوں اس کے لیے اگر آپ یہ چودہ کیپسول کھا لیں تو آپ کا مکمل طور پر بلڈ پریشر جو ہے ایک سو بیس پٹاسی سے اوپر نہیں جائے گا اور اس کے ساتھ یہ ہم دیتے ہیں کیونکہ جو لوگ فائٹی ہوتے ہیں موٹاپے میں ہیں اور بیسٹی اس کو کہا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ اگر تین ماہ کے لیے یہ پیا جائے تو ان کا جو ہے وہ دس دس کیجی ایک منتھ میں کم ہونا شروع ہو جائے گا اور کیلسٹرول لیول جو ہے وہ اپ اپنے جگہ پہ آ جائے گا خاص طور پر ایڈیل کیلسٹرول جس کو برا کیپسول برا جو ہے کیلسٹرول کا آ جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جگر کے افعال کو یہ ٹھیک کرے گا آپ کے میدے کے افعال کو ٹھیک کرے گا اور اس کے ساتھ آنٹنیوں کو خاص طور پر جو بارنگوشتی آنٹ ہے اس کو ٹھیک کرے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک یہ تیسری چیز ہوتی ہے ہمارا یہ ڈرابس ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو چودہ یا پندرہ جو ہیں وہ کترے آدھا کا پانی میں ملا کے لینے ہوتے ہیں یہ مکمل طور پر آپ کے پیٹ کے افعال کے لیے گیا استضابیت جلن سوزش یا کسی قسم کا آپ کے پیٹ میں پرابلم ہے تو اس کے لیے ہے یہ خاص طور پر ہم جو ہے وہ دیتے ہیں ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے اور ان کے ساتھ یہ ڈرابس ہیں ہمارے یہ آئی بلڈ پریشر جن کو سٹیج ٹو میں ہے ان کو آئی بلڈ پریشر کا مستقل ہربل ہمارے جو ہیں یہ ڈرابس ہیں کترے ہیں وہ دیتے ہیں پندرہ کترے صبح اور پندرہ شام کو آدھا کا پانی میں اور یہ آپ کے میٹابلازم سسٹم کو بھی ایکٹیو کریں گے جس کو اس طرح کہا جاتا ہے کیونکہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ جسم کا عصہ کس طرح سے بنتا ہے تو وہ میٹابلازم سسٹم کے ذریعے ہی بنتا ہے تو یہ ان کے کامبینیشن سے ہی بنے گا اس سے اگر آپ کو موٹاپا ہے تو وہ بھی کم ہوگا اور آپ کو کلسٹرول کا پرابلم ہے مارے ایسی دعا خانے کا ایک پیج ہے کیونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ جن کو اللہ تعالی نے شفاہ دی ہے انہوں نے آگے شیئر کیا پھر آگے شیئر کیا بارہ میلین سے زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے شفاہ دی ہوئی ہے یہ آپ اس کے وقت سکرین پی اوپر دیکھ بھی رہے ہیں وائس آف ٹیب کے نام پہ فیس بک پر ہمارا ایک پیج ہے چینل ہے اس کے اوپر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایویسی دعا خانہ میں چار امراض کا جو ہے وہ مستند طور پہ جو ہے علاج کیا جاتا ہے اس میں شوگر ہے اس میں ہائی بلڈ پریشر ہے اس میں جوڑوں کے امراض ہیں اور مردانہ طاقت ہے ان چار امراض کا مکمل طور پہ اور مستقل طور پہ علاج کیا جاتا ہے اللہ تعالی آپ سب کا حابی و ناصر و اللہ حافظ